ترپش رلی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے آج کی سبق کا عنوان ہے نظم اور غزل میں فرق اور سبق شروع کرنے سے پہلے ہمارے لئے بہتر ہوگا کہ جائزہ لینے کہ نظم اور غزل بنیادی طور پر ہیں کیا چیز ہیں پہلے نظم دیکھ لیتے ہیں تو نظم کے لقوی معنی تنظیم اور ترقیب کے ہیں عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام منظوم نظم ہی ہے لیکن اسطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط سنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اور شاعر اسی مرکزی خیال کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے داخلی اور خاجی تاثرات کلم بند کرتا ہے نظم کے لیے حیرت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہاں ایک چیز جو نظم کے لیے لازمی ہے وہ ہے اس کا عنوان جس موضوع پر نظم تحریر کی جاتی ہے اسی کے حساب سے اسے کوئی نہ کوئی عنوان دی جانا بھی لازمی ہے اردو زبان کے مشہور اور معروف نظم گوشورہ کے کچھ نام دیکھ لیتے ہیں اللامہ اقبال، حفیظ چالندری، احسان دانش، میر انیز اور جوش ملی آبادی اب دیکھ لیتے ہیں غزل غزل عربی زبان کا لفظ ہے لیکن اس سنف سخن کو ایرانیوں نے رائج کیا غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کہیں اس کے ساتھ ساتھ حیرن جو خوب زدہ ہو کر آخری دردناک چیخ مالتا ہے تو اسے بھی غزل ہی کہتے ہیں اگرچہ غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے لیکن اس طلاب میں غزل شائری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف قفیات کا ذکر درد و سوچ سے کیا جاتا ہے غزل کی ایک مخصوص حیت ہوتی ہے یعنی اس کے مطلع کہ دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم کافیہ جبکہ دیگر اشاعر کا ہر دوسرا مصرہ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ غزل کا ہر شیر ایک اکائی ہوتا ہے یعنی غزل کے ہر شیر میں ایک الگ موضوع پر اظہار خیال کیا جاتا ہے وسط مزامین کے لحاظ سے اگر غزل کو دیکھا جائے تو غزل کے موضوعات میں اب اتنی وسط آ چکی ہے کہ مزامین کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوں کا آہاتہ کرتی ہے اردو زبان کے معروف غزل گوشورہ مرزا اسد اللہ خان قالب میر تکی میر بہادر شاہ زفر جگر مراد آبادی اور احمد فراز یہ سب شامل ہیں اردو کے نامور غزل گوشورہ میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نظم اور غزل میں فرق کیا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نظم اور غزل کے درمیان فرق کیا ہے تو یہ چار فرق جو آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہی وہ چار فرق ہیں جو نظم اور غزل میں ہوتے ہیں سب سے پہلا فرق دیکھ لیجئے یہ ہے لقوی معنی یعنی نظم کے لقوی معنی ہے تنظیم و ترطیب جبکہ غزل کے لوگوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کہیں اس کے ساتھ ساتھ پھرن جب ایک دردناک چیخ مارتا ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں نظم کے لیے لازمی ہے کہ ہر نظم کا ایک مرکزی خیال ہو جبکہ غزل کا ہر شیر ایک اکائی ہوتا ہے اور اس کے لیے کسی مرکزی خیال کی ضرورت نہیں ہوتی نظم کسی مخصوص حیعت میں لکھی نہیں جاتی جبکہ غزل ایک مخصوص حیعت میں لکھی جاتی ہے نظم کا ایک عنوان بھی ہونا ضروری ہے جو کہ اس کے مرکزی خیال کو مد نظر رکھا رکھا جاتا ہے جبکہ غزل چونکہ غزل کا ہر شیر ایک اکائی ہوتا ہے اور ہر شیر کے اندر ایک الگ موضوع بیان کیا جا رہا ہوتا ہے لہٰذا غزل کے لیے لازم نہیں کہ اس کا کوئی عنوان ہو یاد رکھیے گا کہ جو سوزو گداز غزل کا لازمہ ہے وہ نظم کا نہیں اس کے ساتھ ساتھ جو شکوح لبزی نظم میں ممکن ہے وہ غزل میں نہیں اس کے ساتھ آج کا سبق ختم ہوتا ہے اپنا خیال رکھئے اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ